اسلام علیکم اور بیوی کے رشتے کا کوئی خاص کانسپ موجود ہے اور نہیں بائے بہن کے مقدس ترین رشتے کی اہمیت کو سمجھا جاتا ہے یہی وجہ ہے جو مغرب اتنا جدید ترقی انہیں کے باوجود فیملی انسیسٹوشن کو سیکیور نہیں کر پا رہا جبکہ دوسری طرح پاکستان جسا بھی ہے لیکن اب تک یہاں ان رشتوں کا تقدس قائم ہے وجہ کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہاں والدین بڑا پیمے بھی اپنے بچوں کو چپل سے مار سکتے ہیں یہاں محبت کا خصورت طفع شادی ہے جو رشتہ مکمل کرتی ہے اور یہاں بائی بہن جسے انمول رشتے کی قدر بھی ہے مگر بدقسمتی دیکھیں یہ ایک چیز جو ہمارے پاس پہنچ گئی ہے وہ بھی خطرے میں دکھائی دیتی ہے اسلام آباد کی نجی یونیورسٹی میں انگلیش کے پروفیسر جن کا نام خیر البشر بتایا جاتا ہے انہوں نے کوئی انتہائی واحیات قسم کا قویز اپنے سٹوڈنٹس کو دیا ایک تو ہوتا ہے حرام ریلیشنشپ کی بات لیکن اس قویز میں تو بات مزید آگے چلی گئی ہے یعنی کہ ایک بہن اور بھائی کا آپس میں ناجائز تعلق اب یہ غلطی تھی یا انٹینشنلی کیا گیا لیکن یہ بہت خطرے والی بات ہے اپر میں کہا گیا کہ بہن بھائی ایک رات ایک جگہ پہ ساتھ سوتے ہیں انہوں نے ساتھ رات انجوائے کرنے کا فیصلہ کر لیا اس کے لئے پروٹیکشن بھی استعمال کی گئی کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے اگر ہوا ہے تو تفصیل سے بیان کریں وہ بھی کم سے کم تین سو الفاظ میں یہاں نامنیہات پروفیسر صاحب کیا پوچھنا چاہ رہے تھے اس سوال سے ایسا لگتا ہے کہ یا تو پروفیسر صاحب اپنے سنس میں نہیں تھے وہ نشہ کرتا ہے یا اس کے ہاں بہن بھائی کے مقدس رشتے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ہو سکتا ہے جناب والا کے ساتھ یہ فیل عام سی بات ہو جو اس نے تلوہ سے بھی سوال پوچھنے کی کوشش کی متنازیہ سوال پوچھنے پر فلکچرر کو برطرف کر دیا گیا یونیورسٹی نے وزارات سائنس اور ٹکنالوجی کو متعلق کر دیا کہ انگلیش کمپوزیشن کے امتحان میں متنازیہ سوال کرنے والے فیکلٹی میمبر کو عہدے سے فارق کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق ایڈیشنل ریجسٹار نوی تحمد خان نے تعدیقی کہ بی ای انگلیش کمپوزیشن پیپر کے تلوہ سے ایک انتہائی قابل اعتراض سوال پوچھا گیا تھا انہوں نے کہا کہ ریکٹر نے اگلے دن ایک متنگ بلائی اور فیکلٹی میمبر سے پوچھا تلوہ سے اس طرح کے احمقانہ سوال پوچھنے کے پیچھے کیا مقصد ہے انہوں نے مزید کہا کہ فیکلٹی میمبر نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ذرائع کے مطابق ایڈیشنل ریجسٹار نے فیکلٹی میمبر کو پانچ جنوری کو برطرف کیا گیا تھا جبکہ وزارت نے انیس جنوری کو نوٹیس لیا ذرائع کے مطابق واقعے پر انیورسٹی کا جواب دو فروری کو وزارت کو جمع کیا گیا تھا فرچے میں قابل اعتراض سوال پوچھنے پر سماجی مایکرو بلاؤگنگ ویب سائٹ پر بھی سارفین نے کام سٹ اور استاد کو اڑے ہاتھوں لیا سارفین کا کہنا تھا کہ اعلیٰ تعلیمی درسگاہوں میں بےہدگی فلا کر آساتیزہ کیا پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں ایک سارف نے کہا یہ کیا جہالت ہے انگریزی کی امتحان میں اس قدر بےہدہ سوال کی کیا منطق ہے یہ مادر پدر آزاد ذہن کے فطور ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہا ہے سارفین کا مطالبہ ہے اس نام نحات پروفیسر کو قرار واقع سزا دی جائے ورنہ ہر تعلیمی ادارے میں یہ فیل عام ہو جائے گا پھر کسی کو سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسن آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں آج کے لئے اتنا ہی ہے اللہ حافظ